اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب دنیا بر سے ہمارے تمام یوورز کو میڈ ڈائیڈ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت ویلکم سو گائز مارکٹ میڈ ڈائیڈ میں آ کر کے بٹکوائن کی شکل میں اچھی خاصی پمپ ہو رہی ہے اور بٹکوائن سے ریلیٹڈ ٹوکنز کے پرائز میں بھی دوستو ہمیں یہاں پر اضافہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو لہٰذا ہر سیشن کے اندر کوئی نہ کوئی ٹوکن اپنی پوزیشن کو بہتر کر رہا ہے اب نیکسٹ موو کے لیے دوستو بہت ہی اہم سیشن ہے یہ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بڑی سٹیٹمنٹ پیٹر شیف کی طرف سے مارکٹ میں دیکھنے کو ملی پیٹر شیف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی مارکٹ کے اندر ویلیو نہیں ہے یعنی کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ بٹکوائن بہت جلد کولیپس کر جائے گا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی اور ہمارے آور سیز کے بہت سے ایسے ویورز تھے جنہوں نے یہ جاننا چاہا کہ اس کے پیچے کیا وجہ حد ہو سکتی ہیں جو پیٹر شیف نے اس سٹیٹمنٹ کو ہائلائٹ کیا دیکھیں گائز یہ جو پیٹر شیف ہیں یہ جناب پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہیں کون ٹھیک ہے جب بھی میں آپ دوستو کے ساتھ کوئی ڈسکشن کرتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر اس بندے کا تعلق کس چیز سے ہے دیکھیں دوستو یہ یو ایس کی جو سٹاک مارکٹ ہے اس کا ایک بروکر ہے یہ بندہ ٹھیک ہے ایک عام سا بروکر ٹھیک ہے اور یہ بات ہے کہ وہاں پر پاکستان والا حساب نہیں ہے پاکستان میں تو ہیر بروکر کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پر بروکر کے مو سے نکلی بات کو بھی عزت دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ بی پریپیٹ فور بٹکوائن کولیپس سیز ایکانومسٹ پیٹر شیف دیکھیں یہ ایکانومسٹ ہو یا جو بھی ہو لیکن انڈ آف دہ ڈی یہ ایک بروکر ہے یہ ایک بروکر ہوا کرتا تھا اس کی اگر آپ پوری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جناب کیا ہے انہوں نے اصل میگے سٹیٹمنٹ دیکھ کر بی ٹی سی کو اپنی طرف سے گرانے کی اہمیں ایک ناکام سی کوشش کی اور یہ چاہتے تھے اور یہ چاہتے ہیں اور ہر ملک کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سٹاک مارکٹ کی طرف آئے تو ظاہری بات ہے ان کو کرپٹو مارکٹ سے کیا کنسرن ہوگا پتا چلے اندر کھاتے انہوں نے بھی بٹکوائن ہی بائے کر کے کھاؤ اپنے پاس جس طرح آپ کو یاد ہوگا جو یو ایس کے سابقہ جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی سٹارٹنگ میں کرپٹو کے بہت خلاف تھے اور انڈ پہ ان کے پاس بھی بیشو بہا یہاں پر ایتھیریم نکلا جن کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک آنٹ سے دوستو ابھی تک پتا چلتا ہے صاف پتا کہ انہوں نے ایتھیریم کو ابھی تک ہولڈ کیا ہوئے تو جن کی اگر پوری انکوائری کی جائے تو ان کے پاس بھی انڈ پہ یہی کوشی نکلنا ہے لہذا اپنی مارکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے سٹارک مارکٹ کی ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ کرپٹو مارکٹ کو برا بلا گئیں لہذا ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریالیٹی بیس کے اوپر بات کرتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ لیولز کو دیکھ کر چلیں بڑے سے بڑا ماضی میں پینک رہا میں نے آپ سے کبھی نہیں کھا کہ مارکٹ دس ستہ دار ڈالر پہ چلی جائے گی پانچ ستہ دار ڈالر پہ چلی جائے گی اور میں نے آپ سے کبھی نہیں کھا کہ مارکٹ کل صبح اٹھیں گے آپ تو ستہ دار ڈالر پہ ہوگی ہم دوستو صرف اور صرف ریالیٹی پہ بات کرتے ہیں اور سپورٹر اینڈیسنس کی اکارڈنگ اور رفتہ رفتہ مارکٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں تو گائز ابھی یہاں پر فیلال الحمدللہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہوئی ہے جو ڈومیننس ہے وہ تقریباً سیمیلر ہے کیپلائزیشن میں بڑا اضافہ ہوا ہے ون پوائنٹ فورٹی ٹو تک کیپلائزیشن پہنچ چکی ہے تو گائز بی ٹی سی اور ایتھیریم اس وقت اگر ان دونوں کا کمپیٹیزن کریں تو ایتھیریم صبح سے لے کے آپ تک سٹک ہے نون سٹوپ سٹک ہے اور اس کے اندر صرف ہم نے ڈاؤن فال دیکھا ہم نے اپنی سپورٹ کو یوٹلائز کیا ہے آج ہی تھیریم میں ہم اس کے اندر ایک اچھی ہاتھی پروفٹ میں لاسٹ میں چل کر کے دونوں ٹوکن کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آپ صبح کے سیشن میں ایک اچھی ٹریڈ حاصل کر سکیں آگاز کروں گا دوستو میں کوکلی بی این بی سے ہماری سپورٹ تھی بی این بی کی ٹو فورٹی فائی و ٹو ففٹی ثری بی این بی نے ہمیں لو دیا ٹو فورٹی ایٹ سے ٹو ففٹی ون کا ٹین ڈالر کی یہ ٹریڈ رہی نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو ٹو فورٹی سکس ٹو ٹو ففٹی فائی نو ڈالر کی یہ ٹوٹر ٹریڈنگ ویٹھ رہے گی دوسرے سیشن میں دوستو ایک سار پی کے پرائز میں ایک مائنر سا اضافہ ہوا ہے روٹیشن کے اتبار سے تو کافی کم ہے آپ ایسے بہت سے دوست ہوں گے جو ابھی ایک سار پی میں اس کے ویٹ میں ہیں تو دوستو سولانہ کی آج ہماری سپورٹ یوٹلائیز نہیں ہو سکی ہماری سپورٹ تھی 45.60 اور سولانہ نے لو دیا 46.50 کا تو اس کا مطلب یہ واقع ایک ڈالر کے فرق سے سولانہ یہاں پر سکائی راوکٹ ہو گیا اس وقت دوستو سولانہ کے پرائز میں صبح سلک کے اب تک نو ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے تو دوستو یہاں پر سولانہ جتنا زیادہ یہاں پڑا پمپ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ہمیں اس کے اندر نقصان کا بھی ڈر ہوگا تو ایسے ٹوکنز میں جو ابھی رکی نہیں رہا سیشن وائز بھی دیکھیں اس کے اندر فیوچر ٹریڈ ہو یا سپورٹ ٹریڈ ہو وہ تھوڑی سی رسکی ہو جاتی ہے لہٰذا آپ شورٹ ٹریڈ ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ اگر 54.55 پہ یہاں پر سولانہ ہے تو ہم اسے ایک ڈالر کی کمی کے ساتھ یوں ٹریڈ کر کے تھوڑا سا پرلونگ کر کے اپنی ٹریڈ لے سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ سولانہ کی دوستو یہاں اگر اس وقت 55 ڈالر کے اوپر ہیں تو اس کا نیکس لیول جو مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے 60 ڈالر کا 60 ڈالر تک سولانہ یہاں پر ٹریڈ کر سکتا ہے اگلے آنے والے تین دنوں کے اندر اندر تو دوستو آج جو یو ایس جو ڈیٹا تھے وہ اتنے کوئی برے نہیں محصول ہوئے مارکٹ سے جس کی وجہ سے آرڈ کوئنس تو خاصے پمپ نہیں ہوئے بی ٹی سی اپنے آپ کو سنبھالے رکھا سو گائز چین لنگ کی ہماری سپورٹ تھی چودہ اشاریہ دس ٹھیک ہے چودہ اشاریہ دس کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ یہاں پر یوٹلائز ہوئی ڈیفرنٹ ایکسچینجز پیڈ ڈیفرنٹ پرائسیز ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے ٹھیک ہے اور ابھی اس وقت جو چین لنگ ہے وہ ہمیں آل ڈیر کے مطابق تقریباً ایک ڈالر کی ٹریڈ دے چکا ہے نیکس مارکٹ کے لیے چین لنگ کی سپورٹ ہوگی دوستو یہاں پر چودہ اشاریہ نوے کی ڈوٹ کی ہماری ہولڈنگ جو تھی دوستو وہ اس وقت تھوڑے سے پروفٹ میں ہیں ہم اس میں پانچ شاریہ زیرو پانچ کی بائنگ میں تھے ایک بائنگ تھی پانچ شاریہ دس کی تو دونوں ہولڈرز جو ہیں وہ اس وقت پروفٹ میں ہی ہیں آپ یہ پیڈی بینڈ کرتا ہے کہ اس پمپ ہوتی مارکٹ میں آپ ٹورڈ میں کہاں ایکسٹ کرنا چاہتے ہیں فائی پوائنٹ تھرٹی ایک بیسٹ ریزیسنس لیول ہوگا دوستو ایکسٹ کے لیے مزید گائز یہاں پر جو ایویکس ہے وہ ایکسٹرا پمپ کر چکا ہے کس کی طرح سولانہ کی طرح ایویکس اور سولانہ کبھی ایک ساتھ گرے تھے اور یہاں پر ایک ساتھ ہی پمپ ہو رہی ہیں لہذا ایویکس کی دوستو جہاں پر جو سپورٹ ہے وہ ہے تیرہ اشاریہ اٹھاسی گی بی سی ایچ کی دوستو ہماری جو یونیورسل سپورٹ تھی وہ تھی ٹو تھرٹی فائیف آج بی سی ایچ نے ہمیں لو دیا ٹو تھرٹی تھری کا اور ہم اپنی سپورٹ کے دیکھیں گے دوستو ہماری سپورٹ کے مطابق ہم بی سی ایچ میں پانچ ڈالر کی ڈریڈ میں ہیں نیکس مارکٹ کے لیے ہم بی سی ایچ کو یہاں پر ٹرائے کریں گے کہ اس کی سپورٹ دو سو چھتیس کی ہو اور ہم اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی انور نہ کریں فاسٹس جو پمپ ہمیں دکھا رہا ہے مارکٹ میں دوستو وہ آٹم ہے انبیلیویبل پرائزز کے یہاں پر بڑھ رہے ہیں تو لہٰذا آٹھ اشاریہ ستر آٹم کی یہاں پر سپورٹ رہے گی دوسری جانے دوستو یونی سویپ نے ایک ٹائم یہاں آج پانچ اشاریہ تئیس کا ہائی دیا اور فور پوائنٹ سکسٹی نائن کا لو فور پوائنٹ سکسٹی نائن کے لو سے پہلے ہماری سپورٹ یوٹلائز ہو گئی ہماری سپورٹ تھی چار اشاریہ نوے کی ہم تیتیس سینڈ کی ٹریڈ میں ہیں آپ چاہیں تو یونی سویپ کو سیل کر کے پانچ اشاریہ دس اور پندرہ کے درمیان دوبارہ اس میں ٹریڈ حاصل کر سکتے ہیں بہت سے بیورز کی ڈیمانڈ تھی کہ اسمان بھائی کے اے ایس پی اے کیس یہ کونسی ایک سینج پہ ایولیبل ہے تو دوستو اگر تو آپ کے پاس کوکوائن ہے تو یہ آپ کو کوکوائن پہ دیکھنے کو مل جائے گا اچھا خاصہ یہ پمپ کر رہا ہے اور اچانک ٹوپ ہنڈر کے اندرہ کے اس نے تھرٹی تھری پہ اپنی پوزیشن بنا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہم کچھ زیادہ نہیں تو بیس سے پچیس ڈالر کی اس ٹوکن میں بائنگ کر کے رکھ سکتے ہیں ویسے تو یہ اس وقت دوستو قریب پچاسی پرسنٹ پمپ ہے لیکن بہت تیزی سے یہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو زیرو نائن زیرو نائن پہ یہ ٹوکن ہے ہم اس میں اگر بیس پچیس کی بائنگ کر کے ہولڈ کر لیتے ہیں تو کیسپا جو ہے وہ ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے سو گائز اب مارکٹ کے لیے میں آپ سے ایک فیوچر کا سگنل ضرور شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر اور سب سے بہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فیوچر کا سگنل ہم یوٹلائز کریں گے آئی سی پی کے اندر ٹھیک ہے انٹرنیٹ کمپیوٹر میں جس میں ہماری دوستو آپ دوستو کو میں بتا دوں کہ انٹری ہوگی فور پوائنٹ زیرو فائف چار اشاریہ زیرو پانچ کی یہ ہماری انٹری ہے ٹیک پروفٹ ہوگا دوستو ہمارا اس میں چار اشاریہ اٹھائیس فور پوائنٹ ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے اگر بازوں کا جب آپ ٹریڈ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی سیٹلمنٹ کے درمیان کے پرابلم آئے تو آپ اپنا ٹارگٹ کم بھی کر سکتے ہیں تو گائز آپ یہاں پر فور پوائنٹ ٹونٹی ایٹ کی بجائے اگر چاہیں تو فور پوائنٹ ٹونٹی فائف بھی کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے دوستو سٹوپ لوس کی ٹیک ہے کیونکہ ہماری ٹریڈ لونگ کی ہے تو ہم ڈاؤن سائیڈ کے پر سٹوپ لوس لگائیں گے تو سٹوپ لوس ہوگا دوستو ہمارا تھری پوائنٹ سیونٹی ٹیک ہے اسی کے مطابق آپ نے ٹریڈ لینی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں ڈسکلیمر کے طور پہ دوستو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو فیوچر ٹریڈ ہے وہ انتہائی رسکی ٹریڈ ہوتی ہے آپ کے فنڈ کے لیے لہٰذا اگر آپ اس ٹریڈ میں نفع اور نقصان کو دونوں کو دیکھیں گے اور اس میں صرف پروفٹ آپ کو آئے تو آپ خوش ہوں گے اور آپ کے ذہن میں دور دور تک نقصان نہیں ہے تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیونکہ رسکی ٹریڈ اور رسکی ٹریڈ کے لیے مارکٹ میں آپ کو خرچ چیز کے لیے تیار ہے نہ ہوگا لہٰذا آپ نے دونوں سائٹ کو دیکھ کر اس میں اپنی سوچ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ایپٹس کی دوستو ہماری سپورٹ سی سات اشاریہ دس ایپٹس میں لو دیا سیونکویٹ سیرو سکس کا بڑا لو تھا خیر ہم سات اشاریہ دس کو ہی دیکھیں گے اس کے مطابق ہمیں ایپٹس میں آج چوبیس سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے آپ جتنے بھی دوست ہیں کمنٹ سیکشن میں اس کا ریپلائز ضرور کرنا ہے کیونکہ اس سے ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں خوشی ملتی ہے جب آپ لوگ ان کرتے ہیں اور جب آپ ان کرتے ہیں تو پھر ہم اور زیادہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے سو گیز یہاں پہ انجیکٹیو مسلسل پمپ ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کی سپورٹرگی سترہ اشاریہ پچپن یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو سکتی ہے لیکن ہم اسے یوز لیس نہیں کہہ سکتے سو گیز جیسے میں نے آج آپ کے ساتھ ایف ٹی ٹی کی سیپرٹ ویڈیو شیئر کی تھی ایکزیکلی یہاں پر ایف ٹی ٹی اسی طرح ہی ورک کر رہا ہے جب میں نے ویڈیو شیئر کی یہ تین شہریہ پچاس پہ تھا ٹیک ہے اور اب یہ چار شہریہ سولہ پہ آ چکا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایف ٹی ایکس یہاں پر نون سٹوپ پمپ ہی ہوتا رہے ٹیک ہے تو مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ میں نے اپنی آڈینس کو وقت سے پہلے اس کے بارے میں اگاہی دے رکھی ہے دوسری جانب دوستو نیو میں ہماری جو پوزیشن یہاں پر بن رہی ہے وہ ہے بارہ اشاریہ پچاسی کی تو ہم یہاں پر ٹویل پوائنٹ ایٹی فائف کا جو کی ہے دوستو یہاں پر ٹارگٹ لے سکتے ہیں سپورٹ میں ٹیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ نیو کو فیوچر میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیسے ابھی تو فیلال دوستو یہ پمپ ہو رہا ہے ابھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی جب یہ پمپ ہو کر نیچے آئے گا تب آپ اس میں تیرہ اشاریہ ساٹھ کے انٹری لے کر کے تیرہ اشاریہ بیس کا ایکزٹ لے سکتے ہیں یعنی کہ شورٹ کی یہ ٹریڈ ہوگی تو یاد رکھئے گا ابھی انٹری نہیں لینی ٹھیک ہے یہ ابھی یہ پمپ ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ چودہ اشاریہ پچاس تک جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ ٹارگٹ آپ نے بیٹ گیٹ ایکسچینج پر یہاں پر یوٹلائز کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو مزید مارکٹ میں بھی کوئی ٹوکن جو ہے دوستو وہ پمپ فیلحال تو نہیں ہو رہا یہی مارکٹ کی کنڈیشن رہتی ہے دوستو تو فریکس شیئر میں ہمیں اٹھانہ سینٹ کا اضافہ مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر کرنٹ سیچویشن میں بائنگ کر لی جائے اب بات کرتے ہیں دوستو ڈی وائی ڈی ایکس کی جس کا آج ٹارگٹ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا ٹھیک ہے اور ڈی وائی ڈی ایکس میں ہماری انٹری تھی سا دو اشاریہ پچھتر کی لہٰذا ڈی وائی ڈی ایکس دو اشاریہ چوہتر سے اوپر نہیں جا سکا آئی خوب کہ آپ نے ٹارگٹ لیلیا ہوگا لو رہا دو اشاریہ ساٹھ کا ابھی اس وقت جتنے بھی دوستوں نے ڈی وائی ڈی ایکس میں ٹریل لے رکھی ہے وہ پروفٹ میں ہیں اور سٹو اپلوز ہے دوستو ہمارا تین اشاریہ دس مزید یہاں پر ابھی دوستو کسی ٹوکن میں کوئی خاص اپورچنیٹی نہیں ہے اور اب بڑھتے ہیں ہم بی ٹی سی اور ایتریوم کے کینر چارٹ کی طرف ناؤوی آر اندھا چارٹو بی ٹی سی صبح کی مارکٹ میں دوستو بی ٹی سی کے پرائز چھتی سزار چار سو ستر پہ تھے اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہمیں چھتی سزار سات سو نوے پہ تھرٹی سکس تاؤسن سیون نائنٹی پہ فورٹی فائی منٹ کی رزسنس چاہیے جو ہمیں سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہوتے ہی ملی اس سے پہلے مارکٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ پچھلے چھے دن سے مارکٹ بمپ ہو رہی ہے آج بھی بلش کینڈل کے ساتھ دن کا احتتام ہوا آگے بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل سے دوستو مجھے ایک بیسٹ آئیڈیا ملتا ہے وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہاں پر دوستو ابھی لاسٹ کینڈل بنی ہے انورٹیڈ ہیمر ہیڈ یعنی کہ مارکٹ ڈاؤن کر سکتی ہے چلیں آپ کو بتایا گیا تھا کہ چھتی سات سات سو نوے پہ فورٹی فائی منٹ کی رزسنس ہمیں سینتیس ہزار دو سو تک کا ہائی دے سکتی ہے سینتیس ہزار دو سو تک کا تھرٹی سیمٹ ہاؤزن دو ہنڈر دوستو آپ کی سامنے کیا کھڑا ہے سینتیس ہزار دو سو بچاس ویسے بی ٹی سی نے ٹوٹل ہائی دیا سینتیس ہزار پانسو بچاس کا تو سات سو دس کے اکورڈنگ آپ نے اس وقت بی ٹی سی سے فائی ہنڈر ڈالر کی ارننگ لی نیکس مارکٹ کے لیے بی ٹی سی کی سپورٹ جو ہوگی دوستو وہ ہے چھتیس ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے تھرٹی سکس تاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ اس دا بی ٹی سی سپورٹ اور پمپنگ زون ہوگی سین تیس ہزار پانچ سو دس سین تیس ہزار پانچ سو دس پہ فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ کو ارتیس ہزار کا ہائی دکھا سکتی ہے تو آپ اس میں اگر چاہیں تو لونگ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن آفٹر دا تھرٹی سیون تھاؤزن فائیف ٹین تھرٹی سیون تھاؤزن فائیف ٹین پہ ریزسٹنس پوری ہونی چاہیے تو گائز اس دنمیان چھو ٹوکن ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا سولانا ایویکس اور بی سی ایچ سولانا اور ایویکس دوستو ٹاپ لسٹ میں رہیں گے آپ ان میں جیسے ہی بی ٹی سی ڈاؤن کریں اس کے لوگ کے مطابق ٹریڈ لے سکتے ہیں لہذا دوستو چھتی زارہ آٹھ سو سپورٹ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہ سپورٹ ٹوٹی تھرٹی منٹ تک ریکوور نہ ہوئی تو ہم چھتیس پانچ سو کو بھی دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں ایتھیریم کی گئنٹ چارٹ کی طرف ناؤوی آرنڈا چارٹ آف ایتھیریم صبح مارکٹ دوستو اکیس سو ڈالر پہ تھی ایتھیریم کی اس کے بعد یہ گر گئی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس مارکٹ میں ایتھیریم کی سپورٹ ہوگی دو ہزار ساٹھ سے دو ہزار ستر تو دو ہزار چون سٹھ کا لو ملا جس پہ ہماری بائنگ ہوئی اور ہم اس وقت اس میں تیس ڈالر کی پروفٹ میں ہیں اب اس وقت ہم دوستو سیف زون میں تو کھڑے ہیں لیکن ایتھیریم پمپ نہیں کر رہا ایتھیریم نے جو ہائی دیا تھا آج اکیس سو پنتالس کا وہ دوبارہ اسے ٹچ نہیں کر سکا ٹوپ کے اوپر ایک بیرش انگلفنگ کینڈل بن رہی ہے اور چلتے ہیں بیسٹ آئیڈیا کے لیے فور اور کی طرف فور اور میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ پچھلے بارہ گھنٹوں کی کینڈل جو ہیں وہ مسلسل بیرش ہیں ویڈ ڈاؤن شیڈو تو اکیس سو پچیس جہاں پر پنتالس منٹ کی رزیسنس صبح کے فرس ٹریننگ سیشن میں چھ بجے کے بعد اگر ہمیں یہ رزیسنس ملتی ہے تو ہم اکیس سو ستر تک کا ہائی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہی زون جہاں پر ہم کڑے ہیں یہ اگر برقرار نہیں رہتی مطلب ٹو ٹو ٹاؤزن نائنٹی سے ہم ٹو ٹو ٹاؤزن سکسٹی تک جاتے ہیں اور پھر بھی مارکٹ تھرٹی منٹ تک ریکوور نہیں کرتی تو ہم ایک سلو دو ہزار پنتالس کا آ کر کے تو پانا مارکٹ ریکوور کر جائے گی تو یہ صورتحال مارکٹ میں اتھریا میں رہ سکتی ہے آپ اس میں جیسی بھی ٹریٹ کریں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے آئیڈیا آپ ہماری ویڈیو سے لے سکتے ہیں ضرور لے سکتے ہیں لیکن فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا اور لاسٹ میں آپ اگر ای ٹی سی کو اس میں ایڈ کرتے ہیں ای ٹی سی اے آر بی اور سوئی کو تو یہ ایک بیسٹ لو لیول کی ٹوکنز رہیں گے سو گائش صبح تک اللہ حافظ